بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم آج اکتوبر کی ستائیس تاریخ ہے اور پاکستان میں اس وقت جمعہ کی السبو ہے آج ابھی تک کی امپورٹن خبریں ہیں ان کے اوپر میرا تجزیہ آپ کے سامنے حاضر ہے پہلی خبر اسلامباد سے ایسی خبر جو اسلامباد کو ایک بم لاؤسٹ کی طرح انفرچنیٹلی ہٹ کیا جس خبر نے پورے سوشل میڈیا کے اوپر پوری دنیا کے اندر اس کی بازگشت ہے بیسیوں لوگوں نے مجبوی فون کر کے اس کے بارے میں ابھی تک پوچھ چکے ہیں خبر یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف مولوی فضل الرحمن کے ساتھ کسی قسم کا الہاق کرنے جا رہی ہے یا ان کی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی پولٹیکل الائنس کرنے جا رہی ہے یا پسے پردہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے یہ صورتحال تب سامنے آئی جب اسد کیسر صاحب علی محمد خان صاحب اور بیرسٹر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے تینوں معزز عراقین جو ہیں کل ملنے گئے مولوی فضل الرحمن کو ان کے گھر پر ان کی خوش دامن ان کی ساس کے انت اقال کے اوپر فاتحہ کہنے گئے اور اس کے بعد انہی کی امامت کے اندر انہوں نے نماز ادا کی یہ ساری صورتحال اس کے بعد امرج ہوئی کیونکہ جس طریقے سے میڈیا مینج کیا گیا وہ کیا مولوی فضل الرحمن صاحب نے کیا یا پیچھے بیٹھی اسٹیبلشمنٹ نے کیا جس طریقے سے ساری خبر کو مارکٹ کے اندر پھیلایا گیا اس سے یہ لگتا ہے کہ ٹریپ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ان معزز عراقین کو آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھوں گا کہ کیا واقعی کوئی ہو رہی ہے یا یہ ایک ٹریپ ہے یہ معاملہ ہے کیا یہ ساری چیزیں گریں اس ساری سٹوری کی آپ کے سامنے کھول کے رکھیں گے پھر آپ دوست اکثر پوچھتے رہتے ہیں ڈیفرنٹ جو ایونٹ سم کرتے ہیں کہ اس کو پیشکی بتایا کریں تو آپ کو ایک پیشکی ایونٹ بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کہ ہم تمام لوگ جو اوورسیز ہیں ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہنگر سٹرائک کریں گے اور پروٹیسٹ کریں گے ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر جو پاکست پاکستان کے اندر اس ٹائم لولیسنس ہو رہی ہے جو پاکستان کے اندر اس ٹائم تباہی مچائی ہے اس کے خلاف ہنگر سٹرائک اور پروٹیسٹ ہوگا دنیا کے ڈیفرنٹ جگہوں پر تو میں اسی سے شروع کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں شروع کروں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری آواز مضبوط ہونی چاہیے میری اس آواز کا کچھ فائدہ آپ کو ہو رہا ہے پاکستان کو ہو رہا اور آپ کو لگتا ہے کہ میری آواز اور مضبوط ہونی چاہیے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کے بعد لائک کا بٹن دبایا کیجئے تاکہ میری آواز اور سٹرانگ ہو اور اور دور تک جائے پہلی خبر کی طرف آتے ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے جتنے بھی لوگ ہمارے ملک سے باہر ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ملکے کہ پوری دنیا کے اندر ہم ڈیفرنٹ جگہوں کی اوپر پروٹیسٹ بھی کریں گے اور سپیشلی ساتھ ہنگر سٹرائک کریں گے تاکہ عمران خان صاح آپ کو انصاف لے کے دیا جائے پاکستان کے اندر جو خواتین اس ٹائم قید ہیں جیلوں کے اندر ابھی ابھی آپ نے خدیجہ شاہ کا خط دیکھا تھا خدیجہ شاہ کے خط کے بعد آئیشہ بھٹا کا بھی ایک خط جو ہے وہ سامنے آیا ہے دردناک کہانی آئیشہ بھٹا کے خط میں بھی آئیشہ بھٹا ایک آن میریڈ خاتون ہے اور ان کی والدہ کا ابھی ریسنٹلی انتقال ہوا تھا بہت زیادہ غم اور پریشانی میں تھی اس وجہ سے اور اوپر سے انہیں دوسری دفعہ پہلے اٹھ آیا گیا پھر انہوں نے زمانت لی پھر ان کو ان کے گھر سے رات گئے اٹھا لیا گیا خود ہی سوچیں کہ پاکستان کے اندر اس طریقے سے آن میریڈ میریڈ بھی کیا کسی کو بھی اٹھانے کا کوئی کلچر نہیں ہمارے لیکن ایک آن میریڈ لڑکی جو اپنے بھائیوں کے ساتھ جن کے جن کی جو ایک یتیم بچی ہے میں یہ کہوں گا اپنے بھائیوں کے ساتھ رہ رہی تھی اس کو اٹھا کے اب ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے ان کا بھی بہت ہی ایک دردناک خط جو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام پر لکھا ہے وہ سامنے آیا ہے اور وہ ہم آپ کو سکرین پر بھی دکھا رہے ہیں جیسے ختیجہ شاہ کے خط کے اندر ایک درد بری کہانی تھی آئیشہ بھٹا کے خط کے اندر بھی اسی طریقے سے ایک درد بری کہانی ہے جو کہ تھم کے نہیں رہتی بارال ان تمام اٹروسٹیز کے خلاف ان تمام مظالم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا جو اوورسیز کا ہمارا پورا سسٹم ہے وہ ہنگر سٹر کرنے جا رہی ہے بھو کرتال کرنے جا رہی ہے اس کا میں آپ کو جو ابھی تک کا سکیجول ہے وہ سکرین پر دکھا رہا ہوں اس کے آگے جیسے جیسے سکیجول فائنل ہوتا گیا وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا امریکہ کے اندر نویمبر دو جی ہاں نویمبر دو کو یہ ہنگر سٹرائک ہو رہی ہے نو بجے سے لے کے تین بجے دوپہر تک یہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سامنے ہوگی اور اس کا ایڈریس جو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں واشنگٹن ڈی سی کے اندر یہ ٹوانٹی ٹو زیرو ون سی سٹریٹ جو ہے واشنگٹن ڈی سی اس کے اندر ہے اور پھر پروٹیسٹ اسی وینیو کے اوپر نو بجے صبح سے تین بجے سپہر تک بھو کرتال ہوگی ہنگر سٹرائک ہوگی اور پھر اسی وینیو کے اوپر تین بجے سے لے کے شام سات بجے تک وہاں پر پروٹیسٹ کیا جائے گا اسی طریقے سے نویمبر دو کو صبح دس بجے سے لے کے رات نو بجے تک بھو کرتال ہو رہی ہے اور پروٹیسٹ ہو رہا ہے میسس آگا سیلیبریشن سکوئر کینیڈا کے اندر اور اس کے بھی جو کانٹیکٹ نمبرز ہیں وہ میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں جن سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یوکے کے اندر برطانیہ کے اندر نویمبر تین یہ جو کینیڈا اور امریکہ ہے یہاں پر نویمبر کی دو تاریخ کو ہو رہا ہے برطانیہ کے اندر نویمبر کی تین تاریخ کو ہو رہا ہے صبح گیارہ بجے سے لے کے شام چھے بجے تک بھو کرتال ہو رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس اس کے سامنے لندن کے اندر افکورس اور پھر شام چھے بجے سے رات دس بجے تک یہی بھو کرتال کا جو وینی ہوگا وہ کنورٹ ہو جائے گا انٹو پوٹیسٹ اور وہی پر جو ہے وہ پوٹیسٹ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پوٹیسٹ جو ہے وہ آؤٹسائیڈ ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ پر بھی ہوگا جو وہاں کی پرائم منسٹر کی ریزیڈنس ہے اس کے سامنے پوٹیسٹ ہوگا شام چھے بجے سے رات دس بجے تک برطانیہ کے اندر اور یہ نویمبر تین ہے اسی طریقے سے بارسلونا میں جو یورپی یونین کی پارلیمنٹ ہے ایو کی پارلیمنٹ ہے اس کے سامنے جو ہے وہ بھی کنفرم ہو گیا ہے وہ جیسے ہی اس کی مطلب وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے بہت جلدی جیسے ہی اس کی ڈیٹ جو ہے وہ کنفرم ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے اسی طریقے سے ہم آسٹریلیا کے اندر نیوزیلینڈ کے اندر اسی طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں بیلجیم فرانس جرمنی تمام جتنے بھی موالک کے اندر ہماری تنظ تیم ہے وہاں پر جہاں پر بھی یہ ہنگر سٹائک اور پروٹیسٹ کیا جا سکے اسے پوری دنیا کے اندر آواز اٹھائی جا سکے اب اگلی بات کرتے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو جو میں نے سٹوری رکھی جب علی محمد خان صاحب اور اسد کیسر صاحب اور ان کے ساتھ بیریسٹر صیف مولوی فضل ریمان صاحب کے گھر پہنچے گیارہ اکتوبر کو ان کی خوشدامن ان کی ساس کا انتقال ہوا تھا کل چھبیس اکتوبر تھی آپ کو پتا ہے چھبیس اکتوبر کی شام کو ان کا یہ فاتحہ پڑھنے گئے پھر وہیں پر نماز ادا کی مولوی فضل ریمان صاحب کی امامت کے اندر اور اس کے بعد فوراں ہی یہ فوٹیج باہر آ گئی فوراں ہی یہ خبریں لگنا شروع ہو گئیں فوراں ہی آج کل ہمارے دوست ہیں بڑے محترم ہیں اجمل جامی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خاصے قریب سمجھے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی تقریباً تمام خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں اور وقت پر ہوتی ہیں تو ایک ایفیکٹیف صاحبی ہیں میں یہی کہوں گا اچھے صاحبی ہیں ڈیسنٹ آدمی ہیں یہ کہہ دینا صرف ان کے لیے میں گھالی نہیں نکال رہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں وہ بھی غصہ کر جاتے ہیں اس بات پر اس میں کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں آپ ایک اچھے صاحبی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو کے جو آپ کی صحافت ہو رہی وہ بہتر ہے تو بالکل آپ کا پورا حق ہے اور اس کا پورا احترام ہے ہمیں بارال اجمل جامی صاحب نے فوراً اس کے اوپر ایک تفصیلی ویلوگ کیا اور اس کے اندر ان کے پاس بیش بہا معلومات تھیں اور اجمل جامی صاحب کا اگر آپ ویلوگ دیکھیں وہ فوٹیج جو فوٹیج بنائی گئی ہے نماز پڑھتے ہوئے یہ فوٹیج دیکھیں اس کے بعد جس طریقے سے فوری طور پر اس کی میڈیا مینجمنٹ ہوئی پورے کے پورا جو پورے کا پورا کلین ہے جو اس ٹائم صاحبی برادری کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے بالکل قریب ہے جو لائن اور لینٹ لی انہوں نے اس میٹنگ کے اوپر وہ واضح طور پر یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ لیڈران جو ہیں اور آج کی ٹریبیون کی جو سٹوری ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایکسپریس ٹریبیون کے اندر یہ سٹوری اور دوسرے نیوز پیپرز کے اندر بھی ہیں یہ سٹوری واضح ایک ہی لائن لے رہی ہے کہ ایک نئی ڈیل ہونے جا رہی ہے مولوی فضل الرحمان اور عمران خان کی پارٹی کے درمیان اور ڈیل جو ہے وہ ہوگی نون لی کے خلاف اس کا پورا امیج یہ دیا جائے گا کہ پیپرز پارٹی مولوی فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف ایک ڈیل کریں گے اور ایکسپریس ٹریبیون میں بھی اسی طریقے سے کچھ لکھا گیا ہے اور وہ یہ لکھا گیا ہے کہ کیونکہ اس ٹائم جو متبر حلکے ہیں طاقتور حلکے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پورا وزن نون لی کی طرف ڈالے بیٹھی ہے اس وجہ سے اس ٹائم پیپرز پارٹی مولوی فضل الرحمان اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انتخابی اتحاد کریں گی اور آگے چلیں گی اب کیا یہ خبر سچ ہے یا یہ خبر غلط ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس خبر کو اس طرح کا زاویہ کیوں دیا گیا یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو پہلے آتے ہیں کہ یہ خبر سچ ہے یا غلط ہے تو میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ جیسے ہی یہ میٹنگ ہٹ ہوئی اور یہ مارکٹ میں آئی اور جس طریقے سے پرو اسٹیبلشمنٹ انکرز اور تمام لوگوں نے اس کے اوپر وی لاغز اور یہ سٹوری اور بیانیاں بیلڈ کرنا شروع کیا افکورس پی ٹی آئی کے اندر بھی اس کے اوپر باتچیت شروع ہوئی فوراں علی محمد صاحب سے یہ پوچھی گئی بار بار بعد پی ٹی آئی کے اندر تقریباً تمام دوستوں نے مطبر دوستوں نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اس کے اوپر علی محمد خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور انہوں نے شیئر کیا سب کے ساتھ کہ بنیادی طور کے اوپر ہم فاتحہ پڑھنے کہے تھے وہاں پر اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اور وہاں سے نکلتے ہوئے بھی وہاں پر صحافی پہلے سے ارینج تھے آپ اس بات کو بھی ذرا غور سے سمجھئے یہ دوست خاموشی سے وہاں پر فاتحہ پڑھنے گئے تھے فاتحہ پڑھ کے جب نکلے تو وہاں میڈیا ہی میڈیا تھا جو ان سے سوالات پوچھ رہا تھا نکلتے ہوئے اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہماری پختون روایات ہیں اس کے مطابق ہم فاتحہ پڑھنے گئے تھے اسد اپنا مولوی فضل الرمان صاحب کی ساس محترمہ جو فوت ہو گئی تھی ان کی ہم فاتحہ پڑھنے گئے تھے اور فاتحہ سے آگے اس کا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا یہ سیاسی ملاقات نہیں تھی اس میں کوئی سیاسی بات نہیں اور یہی ٹویٹ کیا علی محمد خان صاحب نے بھی لیکن بیانیا ہے کہ تھمکے نہیں آتا بیانیا ہے کہ رکتا نہیں تمام اخبارات تمام وی لاؤگرز نے یہی کیا بلکہ اجمل جامی صاحب کا اگر آپ وی لاؤگ دیکھیں تو انہوں نے تو کڑے سوالات اٹھائے ہیں جی ہاں انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ گیارہ تاریخ کو یہ میں اجمل جامی صاحب کے سوالات کہہ رہا ہوں اجمل جامی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بلکل غلط بات ہے کہ صرف فاتحہ کے لیے جایا گیا تھا یہ ان کا موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ جو وفات ہے وہ تو گیارہ اکتوبر کو ہوئی تھی تو آج چھبیس تاریخ کو جانے کی کیا وجہ ہے پھر وہ دوسری بات کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بہت سارے متبر لوگوں کی وفات ہوئی ہے پورے سندھ کے صدر تھے بلوچستان کے صدر تھے جو مولوی فضل الرمان صاحب کی پارٹی کے تھے ان میں سے کسی کی وفات کے اوپر فاتحہ کے لیے پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے نہیں گئی جیسے یہاں گئی ہے یا ان کے اقابری نہیں گئے تو جو اجمل جامی صاحب کی لائن تھی وہ پوری کی پوری تھوڑا کرٹیسزم تھا عمران خان صاحب کے اوپر کہ جب ہم آپ کو کہتے تھے ڈیل کر لیں بیٹھ جائیں تو آپ بیٹھتے نہیں تھے اب آپ بیٹھ رہے ہیں اب آپ ڈیل مانگ رہے ہیں اب آپ درمیانی راستہ مانگ رہے ہیں تو بلکل سیدھا بیانیاں تھا نیرٹیف سیدھا تھا گیند سیدھی لائن اور لیندھ کے اوپر گیند سیدھی ہو رہی تھی اور لائن اور لیندھ ایک ہی ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کی پارٹی جو ہے وہ بیک ڈور ڈیل کر رہی ہے مولوی فضل ریمان کے ساتھ اب یہ تو بیانیاں ہیں یہ تو پورا محول بنایا گیا ہے اب آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے اور آپ اس سارے معاملے میں سے سمجھنا چاہ رہے ہوں گے کہ پھر اصل میں کیا ہوا تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اصل میں کیا ہوا ہے اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کا ایک علویہ ہے پچھلے پچھتر سال کے اندر پاکستان کے اندر ہر سیاستدان کو دو چیزوں میں گدہ کیا گیا ہے پہلی کہ وہ کرپٹ ہے دوسری وہ انکمپٹنٹ ہے اور تیسرا کہ وہ بزدل ہے وہ ڈیلز مانگتا ہے اور وہ این ارو لیتا ہے اور بھی سارے ایک جیسے ہیں جی ہاں یہ آپ نے باریک بات سمجھنی ہے یہ تین کام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے پچھتر سال میں پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی ہر لیڈر ہر ایک کے ساتھ کیا یہ کرپٹ ہے انکمپٹنٹ ہے کرپشن کرتے ہیں پھس جاتے ہیں پھر یہ تمام کے تمام بزدل ہیں این ارو لیتے ہیں اور باہر بھاگ جاتے ہیں یا ڈیل مانگتے ہیں اسی ماملے کی وجہ سے آپ نے ہمارے ہاں ایک جملہ سنا ہوگا اس امام میں سارے ننگے ہیں تو یہ ہمارے ہاں بڑا شوق ہے سب کو ننگا کر دینے کا سب کو ایک جیسا دکھا دینے کا جب سارے سیاستدان ایک جیسے نظر آتے ہیں تو پھر وہاں پر جو بہتر آپشن نظر آتا ہے وہ اکثر اسٹیبلشمنٹ ہی نظر آتی اسی لیے جب مارشاللہ لگتا ہے تو اکثر پاکستانی کئی ماضی میں مٹھائیاں بانٹے رہیں کیونکہ ان کے سامنے سیاستدانوں کو اتنا گندہ کر کے دکھا دیا گیا کہ اس کے بعد کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا تھا وہ سمجھتے تھے اسٹیبلشمنٹ ہی سیویر ہے اب معاملہ کیا ہے اب معاملہ یہ کہ جب عمران خان حکومت میں تھے تو پہلے دن کس دن سے ان کے خلاف یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی کہ وہ انکمپٹنٹ ہے آپ کو یاد ہوگا وہ نہیں بکا ہر طرح سے کیا گیا لیکن کووڈ آیا کووڈ میں عمران خان نے پرفارم کر کے دکھایا عمران خان نے ٹوٹی پوٹی ایکانومی جو اسے ملی تھی چھ پرسنٹ پر گروہ کر کے دکھائی لارج منفیکشنگ سیکٹر پندرہ فیصد پر گروہ کر کے دکھایا ہاؤزنگ انڈسٹری اٹھا دی آپ کی اگری کلچر فور پوائنٹ فور پر گروہ کر گئی آپ کے ہاں ریمیٹنسز بڑھ گئی آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی میں بہت ساری باتیں کہتا رہوں گا ہیلتھ کارڈ پناہ گا آپ کا احساس پروگرام ہر زاویے کے اندر عمران خان نے امپیکٹ فل پرفارمنس دی اور پوری دنیا کے اندر کووڈ میں تو پوری دنیا کو ماننی پڑی تو وہ والا تو دبڑ دوس وہ ڈاکٹر شاہد کہتے ہوتے ہیں دبڑ دوس تو وہ بیانیاں تو سارا دبڑ دوس ہو گیا اب دوسرا بیانیاں کیا تھا کرپٹ ہیں پھر گھڑی 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 توشہ کانہ گھڑی 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 بیچ دی کعبے کی شبیح والی گھڑی بیچ دی آپ کو وہ سارا یاد آیا وہ بھی آپ نے کیس دیکھ لیا اس بھی ٹائل ٹیوب میں سے ہوا نکل گی وہ بھی فلیٹ ہو گیا تو عمران خان کو کادر ٹرسٹ فلانا ٹرسٹ فلانی بات یہ بات وہ بات سب میں کر کے کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی جو دوسری واردات ہوتی ہے وہ بھی فلاوپ ہو گئی اب ایک ہی واردات رہ گئی ہے ایک ہی طریقہ رہ گیا عمران خان کو گندہ سیاسی طور پر کرنے کا اور وہ طریقہ کیا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ثابت کیا جائے کہ عمران خان بزدل ہے عمران خان ڈیل مانگ رہا ہے اور عمران خان باقی سب سیاستدانوں کی طرح کا ہے تو اس کا طریقہ واردات کیا ہوگا اس کا طریقہ واردات ہوگا کہ مولوی فضل الرمان صاحب جیسے جو سرٹیفائیڈ پلیئرز ہیں ان کے ساتھ پاکستان پیری کے انصاب کو نتکی کیا جائے مین اگر آپ پانی کے اندر چلانگ ماریں گے تو گیلے تو ہوں گے اگر آپ مولوی فضل الرمان صاحب کے ساتھ جڑیں گے جا کے یا نواز شریف کے ساتھ یا زرداری کے تو اور کچھ بھی نہیں گیلے ہو کے تو واپس آئیں گے دوسرے لفظوں میں اگر وہ گندہ پانی ان پر لگا ہوا ہے تو آپ پر بھی گندہ پانی لگے گا تو اسٹیبلشمنٹ کی پوری کی پوری خواہش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگوں کو یہ سمجھایا جائے اندر یہ نظریہ پینیٹریٹ کیا جائے دیکھیں آپ جو یہ کر رہے ہیں نا یہ جو آپ جہو کی سیاست کر رہے ہیں یہ جو آپ اگریشن کی سیاست کر رہے ہیں یہ جو آپ انفلیکسبل سیاست کر رہے ہیں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے تو عمران خان کو چھوڑیے سائٹ پہ کر دیجئے آئیے آپ کا کہیں پہ الہاک کرتے ہیں دیکھیں مل کے بات کیجئے سیاست دان مل کے بیٹھتا ہوتا ہے سیاست دان مل کے بات کرتا ہے سیاست دان مل کے درمیان میں سکورستہ نکالتا ہے سیاست دان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گٹ جوڑ کر کے کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں تو آئیے درمیانی راستہ نکالتے ہیں تو یہ ایک تو منجن پارٹی کے اندر بہت دیر سے بیچا جا رہا ہے جو کہ خاطرخواہ اس میں بھی کامیہ بھی نہیں ہوئی خریدہ نہیں گیا تو میرا تجزیہ کیا ہے اس میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ ان دوستوں کو فریم کیا گیا ہے یہ سادہ دوست ہیں دونوں اور ان دونوں سادہ دوستوں کو علی محمد خان صاحب کو بھی اور جو آپ کے اصد کیسر صاحب ہیں یہ شریف آدمی ہیں سادہ میں تو یہی ان گوڈ فیت یہی کہوں گا ان کو فریم کیا گیا ہے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو جانا چاہیے یا یہ خود سے گئے ضروری نہیں کہ ان کو کہا گیا یہ خود سے گئے یہ وہاں پر ضروری فاتحہ ہی پڑھنے گئے ہوں گے لیکن وہاں پر جو منظر کشی پہلے سے کی ہوئی تھی جو انتظامات وہاں پر کیے ہوئے تھے باہر میڈیا کھڑا کیا ہوا تھا وی لاغ ایسے ہی نہیں ہو جاتا وی لاغ کے لیے آپ کو دو تین گھنٹے پہلے کوئی تیاری کرنی پڑتی ہے کوئی معاملہ سیدھے کرنے پڑتے ہیں آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے پھر اسے آپ نے اپلوڈ کرنا ہے وی لاغ ایسے دو گھنٹے میں نہیں آ جاتا تو ان دوستوں کو جو ہے پہلے سے ریڈی کیا ہوا تھا اسی طرح سے اسی ایڈیٹوریل جو ہے نا وہ ایسے ہی نہیں بن جاتے اور ایک دم سے خبریں پوری اخباروں کے اندر ایسے ہی نہیں لگ جاتی ہیں اور پوری میڈیا کے اندر ایسے ہی نیاریٹیو نہیں بن جاتا تو پورا اپنا جو ان کا کلین تھا اسٹیبلشمنٹ کا جو پورا کلین تھا جارنلسٹوں کا ان کو پہلے سے فیڈ تھے وہ ان کی تیاری تھی جیسے ہرن پھس جاتی ہے شیر کے چنگل میں ایسے علی محمد خان صاحب اور اسد کیسر صاحب اور بریسٹر سیف پھس گئے وہاں پر گوڈ فیت میں گئے ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا آلدو کے اس میں جامی صاحب نے بہت سخت سوال پوچھے اجمل جامی صاحب نے کہ آپ پہلے ان کے جو معزز لیڈ رانگ تھے ان کی وفات پر کیوں نہیں گئے آپ جو گیارہ تاریخ کو وفات ہوئی اس پہ چھبیس تاریخ کو کیوں نہیں گئے پھر سوشل میڈیا پہ سوالات ہیں کہ شہریار افریدی کی گھر میں تین میتے ہوئی ہیں کیا فضل الرمان وہاں پر پختون روایت کے تحت کوئی فاتحہ پڑھنے آئے تو سخت سوالات ہیں ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم کے بھی ہمارے جامی صاحب کے بھی اگر آپ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر دیکھیں تو وہ بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوست جو ہیں یہ معزز میرے کلیگ جو ہیں یہ فریم ہو گئے مین یہ فسا لیے گئے یہ ٹریپ ہو گئے یہ گوڈ فیت میں وہاں پر فاتحہ ہی پڑھنے گئے تھے لیکن کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا اوور آل جو پورے کا پورا فریم ہے وہ عمران خان کو کسی طریقے سے دوسرے سیاستدانوں کی طرح کا دکھانا ہے اس کو گندہ کرنا ہے اور گندہ ایک ہی طریقے سے اب عمران خان ہوگا کرپشن ثابت نہیں ہو سکی کہانی ختم آپ کو دیکھا کرپشن کے کیس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے اب عمران خان کے اوپر کرپشن کا اب وہ ایک گسہ پٹا سائیفر کا کیس ہے تو آپ کے سامنے کیس بنانے کے لیے کچھ نہیں کوئی کرپشن نہیں کوئی چیز نہیں سائیفر کا جالی کیس ہے وہ آپ سب کو پتا ہے دوسری بات یہ تھی کہ عمران خان انکمپیٹنٹ ہے تو اس کی کمپیٹنس تو اسمان میں چمک رہی ہے اس ٹیم جو حالات ان کی ہیں پاکستان کہے کہ بچہ گوائی دے رہا ہے کہ عمران خان ان سے بہت زیادہ کمپیٹنٹ تھا تو اب تیسرا ایک ہی کام رہ گیا کہ عمران خان ان سے ڈیل کر رہا ہے عمران خان ڈیل مانگ رہا ہے عمران خان ان جیسا ہے عمران خان ان کے ساتھ مل رہا ہے بیک اینڈ کی اوپر ڈیل ہو رہی ہے آپ نے ایزا پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں جس عمران خان کو میں جان رہا ہوں وہ مولوی فضل امان کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا کبھی نہیں کرے گا اگر کوئی اس کی پارٹی میں سے کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ اپنی لا تعلقی کرے گا ایسے شخص کے ساتھ میں یہ آپ کو ابھی بتا رہا ہوں اور یہ جو تینوں دوست ہیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار یہ ہرگز وہاں ڈیل کرنے نہیں گئے تھے یہ شریف لوگ ہیں تینوں میں ان تینوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں سپیشلی اسد کیسر صاحب اور علی محمد خان صاحب کے ساتھ تو بہت کام کیا یہ شریف و نفس لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں یہ گوڈ فیت میں ہو سکتا ہے ان کے کان میں کسی نے ڈالا اور فوت کی ہوئی آپ کو جانا چاہیے اور ان کو نہ پتا ہو کہ ان کو کس ٹرپ کے اندر پسایا جا رہا ہے اور ان کو وہاں پر اس ٹرپ میں پسا کے تو یہ ایک پورے کا پورا نیرٹیو بلڈ کیا گیا ہے یہ بات ذہن میں رکھئے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان ہے اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہے جب تک عمران خان اس بات کا فیصلہ نہیں کرتے کسی چیز کا آپ نے کسی کی بات میں نہیں آنا اور عمران خان کسی صورت مولوی فضل الرمان ہوں زرداری ہو یا نواز شیف ہوں ان کے ساتھ کسی قسم کے ایسی ڈیل نہیں لیں گے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے فائدے میں یہی بات ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کوئی نہ کوئی ڈیل لیں تاکہ ان کو ہم گندہ کریں گندہ کرنے کے بعد آپ کو دکھائیں کہ یہ دیکھیں سب کی طرح کا ہے تو یہ جو آپ کی سپورٹ ہے یہ جو والہانہ محبت ہے آپ کی یہ جو آپ کپتان کے عشق میں مبتلا ہیں اور نوے فیصد سے اوپر اس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں یہ اس چیز کی کمر ٹوٹے اور اس کی ایک ہی طرح سے کمر ٹوٹے گی یہ ذہن میں رکھئے ابحام ہوگا جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ صدر آر ایف الوی جو ان کو استعمال کیا جائے گا ان کی ملاقات زرداری کے ساتھ اور نواز شریف کے ساتھ کروائی جائے گی اور وہاں سے بھی ایک نیرٹیب بلڈ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے یہ کوئی لیدے ہو رہی ہے کوئی ڈیل ہو رہی ایسا کچھ نہیں ہو رہا عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو سوائے فری اور فیر الیکشن کے کوئی اور ڈیل نہیں چاہیے نہ وہ ڈیل کریں گے نہ وہ کوئی اور بات کریں گے یہ تمام صدر کی ملاقات جو آنے والے وقت میں ہوگی یہ ملاقاتیں ہوں گی یہ تمام کی تمام عمران خان کے امیج کو آپ کی نظروں میں برا کرنے پہ دندلا جیسے دند ہو آ جاتی ہے اور نظر پورا نہیں آتا تو پورے منظر نامے کو دندلا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں آخر پر اس وی لاغ کے اندر کچھ اور خبریں بھی رکھنی تھی لیکن اب یہ وی لاغ بہت لمبا ہو گیا اس لیے ان خبروں کو کسی اور وی لاغ میں رکھوں گا لیکن جاتے جاتے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آج کا جو پنجابی وی لاغ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے پنجابی وی لاغ میں اس تناؤ کے محول میں اس افسردگی کے محول میں ذرا تھوڑا لائٹر طریقے سے ہم انہی انہی بڑے ہی سنجیدہ ایشوز کو لائٹر طریقے سے ڈسکس کیا جاتا ہے دیکھئے اور انجوائی کیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد